دوستو بلیاں پالنے کا شوق اکثر لوگوں کو ہوتا ہے اور وہ جس جگہ ایک دفعہ عباد ہو جائیں پھر اس جگہ سے جانا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے آج اس ویڈیو میں میں کچھ ایسی ہی چند بلیوں کی بات کروں گا جن کی افسورتہ کر دینے والی کہانی جان کر دنیا بھی حیران رہ گئی دوستو سب سے پہلے میں بیلگو روڈ کی بلی کا ذکر کروں گا سال 2015 میں روس کے شہر بیلگو روڈ پر ایک بلی بہت مشہور ہو گئی تھی وہ روزانہ ایک گٹر کے ڈکن کے اوپر بیٹی ہوئی ملتی تھی گزرتے ہوئے راہ گیر اس بلی کو کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز ڈال دیا کرتے تھے یہ بلی سارا دن اسی ڈکن پر بیٹھ کر گزار دیا کرتی تھی لوگ اس بلی کو دیکھ کر بہت حیران تھے کہ یہ بلی سارا دن اس گٹر کے ڈکن پر بیٹھی رہتی ہے لیکن بعد میں آس پاس کے لوگوں کو اس بلی کی حیرت انگیز کہانی معلوم ہوئی یہ بلی ایک سال قبل ایک فیملی کے ساتھ رہتی تھی وہ فیملی گھر چھوڑ کر چلی گئی لیکن اپنی اس پالتو بلی کو سال لے کر ہی نہیں گئے وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ بلی ایک گاڑی کے پیچھے باغ رہی تھی جو اس فیملی کی کار تھی بلی واپس آ کر اسی گھر کے آگے مجود مین ہول کے ڈکن کے اوپر بیٹھ گئی بلی کو انتظار تھا کہ گھر والے واپس آ جائیں گے سال گزر گیا مگر یہ بلی ویسے ہی اسی جگہ پر بیٹھی رہی کہتے ہیں دوزا ستارہ میں اس بلی کی موت بھی اسی روڈ پر ہوئی تھی اس کے بعد ایسی ہی ایک اور بلی نے اپنی وفاداری کی مثال سب کو دکھائی سربیہ سے تعلی رکھنے والے مفتی مامر زرکولک اس وقت مقبول ہوئے جب ان کی وفاد کے بعد ان کی پالتو بلی ان کی قبر کے اوپر گھنٹوں بیٹھی رہی مفتی مامر سربیہ کے ان اسلامی رہنماؤں میں سے ایک تھے جنہیں سربیہ سمیت سرجن ریجن میں ایک اہم اسلامی رکن کے طور پر پسند کرتے تھے ان کی پالتو بلی اس وقت سب کی توجہ کا مرکز بنی جب ان کی وفاد کے بعد ان کی قبر پر پالتو بلی آ کر گھنٹوں بیٹھی رہتی تھی مفتی مامر کی بلی ان کی میت کے بھی قریب رہنا چاہتی تھی جبکہ کئی بار ہٹانے کے باوجود بھی بلی قبر کے پاس ہی بیٹھی رہتی تھی دوستو آخر میں میں بات کروں گا جگارتا کی بلی کا جگارتا سے تعلو رکھنے والے ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کی پالتو بلی نہ صرف روئی بلکہ قبرستان میں اس کی قبر پر ایک سال تک بیٹھی رہی یہ واقعہ انڈونیشیا کے صوبے وستی جاوہ کا ہے قبرستان جانے والے ایک شخص نے اسے اپنے ساتھ گھر لے جانے کی بھی کوشش کی اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا لیکن بلی اگلے دن واپس قبرستان آ گئی اور اپنے مالک کی قبر پر آ کر بیٹھ گئی یہ بلی کھانے پینے کے لیے اپنے مالک کے گھر بھی جاتی ہے اور پھر واپس قبر پر آ جاتی ہے قبرستان میں بھی لوگ اسے خوراک اور پانی دیتے ہیں لیکن یہ قبر سے نہیں ہڑتی ایک شخص نے بتایا کہ پہلے ہم سمجھے کہ یہ بے گھر ہے اور مدد چاہتی ہے لیکن جب ہم اسے اپنے گھر لے آئیں تو یہ واپس قبرستان چلی آئی میں روزانہ ہی قبرستان آتا ہوں اور اسے وہیں پاتا ہوں کئی دفعہ ایسا بھی ہوا یہ بلی دو گھنٹے کے لیے غائب رہی لیکن اس کے بعد اسے قبر پر ہی پایا اور کہتے ہیں کہ اس بلی کی موت بھی اسی جگہ قبر کے پاس ہوئی تھی دوستو اگر آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ